دیکھیں اب سب سے بڑا سوال بابو یہ ہے کہ یہ ہے کیا اب آستوں میں آپ کو لکھا ہے جیسے یہ لکھا ہے ڈی ای ٹی ی dwelling تو آج تک جانتے تھے کہ ڈی ڈی ایٹ مطلب تاریک تو ہوتا ہے تو یہ دوسری ڈیٹ کا مطلب ہے کیا تو دوسری ڈیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے یا ہم نے جیسے کہہ دیا تو ہم جانتے تھے اب تک ہم نے سنو تھا تو یہ پھر دوسرا تو دوسری اس تو انگلیس میں ہمارے کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کی سپیلنگ تو سیم ہوتی ہے لیکن اس کے میننگ ہمیسہ ہمارے کیا ہوتے ہیں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ اس کے میننگ سمکو سو ہوتے ہیں اور ایسے ورڈز کو بابو ہم کیا کہتے ہیں ہوموگراف کہتے ہیں اب ہوموگراف کیا ہوتا ہے homo graph basically جو ہے وہ دو سبد سے مل کر بنا ہے homo اور graph جس میں homo کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا اور graph کا مطلب کیا ہوتا ہے لکھنا یعنی انگلیس کے کوئی بھی ایسے word جو لکھنے میں ایک جیسے ہوں ہم نے دو word لے لیا ٹھیک ہے جیسے ہم نے لے لیا پی اے آر کے پارک اور پی اے آر کے پارک تو دو word سو گئے کی نہیں ہو گئے دونوں ایک جیسے ہیں اسپیلنگ دونوں کی سیم ہے ایک پارک کا مطلب ہم نے کیا مانا بابو بسکلی کیا ہوتا ہے سہروں میں ایک جگہ ہوتے جہاں پر جو لوگ جا کر کھلتے گھومتے ہیں تو اس کو کیا کہتا ہے ہم لوگ پارک گئے تھے یا پارک میں ہم لوگ گھومنے کے لیے گئے تھے دوسرے پارک کا مطلب جسے کبھی کبھی دیکھا ہوگا بابو کی لکھا رہتا ہے نو پارکنگ یعنی یہاں پر پارکنگ آپ نہیں کر سکتے یعنی جہاں پر آپ گاڑی وغیرہ کھڑا کرتے ہیں اسی کچھ سے یہ جائے کہ کیا کہتے ہیں پارکنگ کہتے ہیں تو ایک پارک کا مطلب کیا ہو گیا بابو کہ جہاں پر لوگ گھومنے فرنے کے لیے جاتے ہیں اور دوسرے پارک کا مطلب کیا ہو گیا کہ جہاں پر گاڑیوں کو کھڑا کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے کہا بی ای ٹی بیٹ بیٹ مطلب بلہ اور پھر ہم نے لکھ دیا بی ای ٹی بیٹ بیٹ مطلب چمگادر ٹھیک ہے اس بیٹ کا مطلب کیا ہوا اور اس بیٹ کا مطلب کچھ لوگ اس بیٹ کو چمگادر بتاتے ہیں اور اس بیٹ کو بلہ بتاتے ہیں تو وہ آپ کا غلط ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی سپیلنگ ہے بی ای ٹی اور اس کی سپیلنگ ہے بی اے ٹی تو اس بیٹ کا مطلب بلہ اور اس بیٹ کا مطلب چمگادر ہوگا کبھی بھی غلطی مت کریے گا کیوں ایسا ہی تو ہوتا ہے ہا من کہہ اپنے حساب سے استعمال کر لو تو کل ملا کر اتنا جانو بابو تو پھر یہ کیا ہے جیسے ہم نے کہا ایس ایچ ایسی 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 ایس ڈیول ایسی یہ بھی تو ایک جیسا ہے تو لیکن یہ سننے میں ایک جیسا ہے یا لکھنے میں ایک جیسا ہے سننے میں ایک جیسا ہے تو جو سننے میں ایک جیسا رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں homophone جس میں homo کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا phone کا کیا مطلب ہوتا ہے آواز یا سننے میں ٹھیک ہے ہے فون یعنی آواز سے ہاں بھرہا ہے اس کو اپنے اس کا حالہ کی phone کا مطلب آواز نہیں ہوتا لیکن ہم سمجھنے کے لیے اپنے میں استعمال کرتے ہیں کی phone اب ہم نے کہا اس ہے چیز نے جیسے ہم نے کہا 250 یار ڈیا اور ڈیا اور ڈیا zwب تسر سننے میں جیسا ہے یا لکھنے میں جیسا ہے تو homoğraf ya homophone ہے homophone ह salad stolen is dear کا مطلب ہرن اور اس ڈیار کا مطلب tails prior اور اسی ڈیار کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کا مہنگا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے کہا you are my dear friend یعنی تم میرے پری ایمتر ہو اور ہم نے کہا ٹھیک ہے ہماری دوستی بہت زیادہ مہنگی ہے مطلب جیسے مانا کی آپ کو میں نے بتایا تھا جیسے مانا لیجے کوئی آپ کا دوست ایک سو دس کلو کا اور آپ کی کل وجن کتنی ہے پچپن کلو تو کون زیادہ کھائے گا ایک سو دس تو اپنے ساتھ کئی گھومنے کے لئے لے جاؤ گے تو خرچہ زیادہ پڑا کے نہیں پڑا یہ دوست مہنگا ہوا کی نہیں ہوا تو یہ دوست مہنگا ہے تو اسی کو انگلیس میں کیا کہیں گے ڈیئر فرنڈ پری اے تو ہی ہی لیکن پری اے کے ساتھ مہنگا بھی ہو جائے گا کہے گا وہ جب جون مانگا جو بھی لانا دو لانا جب تک تم ایک کھاؤ گا جب تک میں دو نپٹا ہوں گا مالیوں کہیں ساموسہ کھانے گا ٹھیک ہے تو وہ اپنا کھتی دوی اکھے مانگا لے گا میں دوی مانگا لے میں ایک کام چلی اگر اپا راج ہی ہو لائی چلے گا تو لائی مانگا لے تو میں جاکوں نے ضرورت نہ ہے ٹھیک ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو دوست زیادہ کھایا وہ کیا ہے آپ کے لیے مہنگا ہے تو کل ملا کر ڈیئر کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک ڈیئر کا مطلب ہوتا ہے پری اے اور دوسرے ڈیئر کا کیا مطلب ہوتا ہے مہنگا اور جو آپ کے لیے پری اے ہوگا وہ ہمیشہ مہنگا ہوگا کیونکہ اس پر آپ زیادہ خرچ کریں گے کہ دوستوں بھی بچاتے ہیں جو آپ کا ڈیئر ہمیشہ مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ خرچ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو بات کریں اگر ہم اس کے definition کی تو ہوتا ہے some same spelling but different meaning یعنی spelling کیسے ہوگی spelling سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں جیسے یہ لکھا ہے J-U-S-T جیسے یہ لکھا ہے just تو J-U-S-T یہی کیا اس کی spelling ہے تو ہم نے کہا some same spelling but different meaning یعنی ہماری جو spelling ہے بابو کیسے ہوگی same ہوگی لیکن ہمارا جو meaning ہوں گا وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مطلب الگ ہوگا اب example سے دیکھتے ہیں کل حالا کہ ہم اس پر دیکھ چکے ہیں لڑی یہ لکھا ہے بابو S-E-C-O-N-D second اور دوسرا لکھا ہے S-E-C-O-N-D second یعنی ہم کو یہاں پر 2 seconds نہ جرائے تو پہلا ہم sentence کے ذریعے سمجھتے ہیں a minute has 60 seconds یعنی 1 minute میں 60 seconds ہوتے ہیں تو پھر یہ دوسرا second کیا ہے دوسرا کہہ رہا ہے please give me second chance to answer یعنی مجھے اتر دینے کا second chance تو مطلب 60 seconds دوسرا موقع دو جیسے میں نے کہا میں نے یہ second hand مار کر خریدا ہے ٹھیک ہے حالا کہ جب کبھی جب پرانی چیزوں کو لیتے ہیں بابو تو ہمیسے ہم second hand ہی کہتے ہیں آپ نے بائک لیا تو کہیں گے second hand موبائل لیا تو کہیں گے second hand اس کے لیے انگلیس میں ایک سٹیک سبد ہوتا ہے used جیسے آپ نے موبائل لیا اور وہ آپ کا جو ہے چلا اس کو جیسے second hand ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں i used i purchased used phone یعنی میں نے استعمال کیا ہوا phone لیا ہے کبھی بھی اس کو ہم second hand نہیں اس پر انگلیس نہیں کہنا چاہیے لیکن جنرل ہم کہتے ہیں بائک لیا بھئیہ second hand لیا جو ہے موبائل لیا بھئیہ second hand لیا ہے اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم کیا کہیں میں نے used phone لیا ہے میں نے used bike لیا ہے for example second کیوں نہیں کہنا چاہیے اب جیسے مالی جی آپ نے کوئی بائک لی اور وہ بائک جو تھی اس سے پہلے دوسرے نے لی اور اس سے پہلے پہلے نے لی یعنی پہلا مالی کیے تھا دوسرا مالی کیے بنا تیسرے آپ بنے تو اس حساب سے اس کو تھرڈ ہینڈ بولو نا بہتر یہ آپ کیا کہیں used mobile یا کہہ سکتے ہیں used phone کی مطلب استعمال کیوئی چیزوں کو میں نے خریدا ہے یہ آپ کے لیے سٹھیک بیٹھے گا تو ایک سکنڈ کا مطلب بابو ہوتا ہے جس میں ایک ٹائم کا یونٹ بتا رہا ہے اور دوسرا سکنڈ مطلب کیا ہوتا ہے دوسرا جیسے میں نے کہا مارکر دے دو سکنڈ پیس دو کوئی ہے اچھا نہیں ہے دوسرا کوئی دو ٹھیک ہے دوسرا ہم کو کہہ رہا ہے اچھا اسی سکنڈ کا مطلب شکنڈ ہوگا اور اس سکنڈ کا مطلب دوسرا ہوگا اس پیلنگ میں سیم ہے لیکن آپ use source سمجھ کریں گے اس کو مت کہیے گا اور نہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے for example مالی جی بابو لکھا ہے بک تو بک مطلب کتاب پھر ہم نے لکھ دیا ایک اور بک تو اس بک کا مطلب جیسے کسی چیز کو بک نہیں کرتے ہیں ٹکٹ بک کیا ٹھیک ہے ٹرین بک کیا ہوای جہاز بک کیا سائیکل بک کیا ٹھیک ہے یا ہمان لوگ جن ہیں بیاں ہوا والا تو گدھا بک کیوں بیٹھے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بک کو کیا کہتے ہیں وہ تو اس بک کا مطلب کتاب اور اس بک کا مطلب کسی چیز کو ریزرو کرنا یا بک کرنا ٹھیک ہے تو اس پیلنگ آپ دھیان دیجئے گا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بابو اس o کے بعد یہ وہ لکھ دیتے ہیں دیکھیں بی ڈبل او کے بک اس او کے بعد یہ ہو رہا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس او کے بعد یہ وہ لکھ دیتے تو آپ کا یہ غلط ہو جاتا تو او کا آپ دھیان رکھے گا اگلا ہے بابو ڈی اے تو ہم جانتے ہیں کہ سب ڈی ار کا میں نے بتا دیا ایک ڈی ار مطلب ہوتا ہے پری اے اور دوسرے ڈی ار کا کیا مطلب ہوتا ہے مہنگا ہم نے کہا the cost of this cert is very dear to me کہ میں نے جو cert خریدی ہے اس cert کی جو قیمت ہے میرے لیے dear ہے پری اے ہیں یا مہنگی ہے مہنگی ہے دوسرا میں نے کہا کہ he is my dear friend یعنی وہ میرا پری اے مطر ہے اگلا ہم نے کہا left تو آپ تک تو سنا تھا left مطلب بھئیہ کیا ہوتا ہے مڑ جاؤ left مطلب یعنی کہ بایا تو دوسرے left کا مطلب کیا ہوتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ left ہے he left the room just now کہ وہ کمرہ چھوڑ گا ترنت چلا گیا ہے جیسے میں کہوں گا یہاں ہوں i left the room i left the class یعنی میں class کو چھوڑ کر چلا آیا ہوں ایک left کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا اور دوسرے left کا کیا مطلب ہوتا ہے بائیں جیسے google میں پر استعمال کرتا ہوں کہ تو کہتا ہے take turn take left turn یعنی بائیں مڑ جاؤ ٹھیک ہے تو ایک left کا مطلب بائیں اور دوسرے left کا کیا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا اگلا ہے right اور right ابھی تک تو سنا تھا right مطلب صحیح ہوتا ہے تو right کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے داہینا جیسے left کا پوزٹ کیا ہوگا right تو ایک کہہ دیا take right turn after 100 meter یعنی 100 meter جانے کے بعد داہی نے مڑ جاؤں دوسرا ہم نے کہا your answer is right یعنی آپ کا اتر جو ہے وہ داہینا ہے کی صحیح ہے صحیح ہے اگلا ہم نے کہا spring اب spring کیا ہوتا ہے جیسے ہم دو تھنڈی گرمی برسات سنو موسا میں ایک ہوتا ہے spring سیزن میں کیا ہوتا ہے پتے جس میں پیڑ پر لگتے ہیں ٹھیک admin season میں کیا ہوتا ہے پتے جھڑتے ہیں اور spring میں کیا ہوتا ہے لگتے ہیں ساون کا مہینہ اسی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے the spring season is very hard the spring is very hard اور دوسرا جو spring ہوتا ہے جیسے tractor دیکھا ہے تو tractor میں پیچھے فار ملتا ہے تو فار میں جب وہ لگتا ہے جب اسے نیچے میں تو اوپر ایک موٹی سی ایسا spring ہوتی ہے دیکھا ہے ابھی تو وہ hard ہوتا ہے یا loose ہوتا ہے hard ہوتا ہے تو کہا spring is very hard ہے نہیں spring بہت زیادہ hard ہے وہ بھی چھوڑو بائیک چلایا ہے تو بائیک پہ جب سٹینڈ مارتے ہیں تو اس پہ کیا لگا ہوتا نیچے spring لگا ہوتا ہے وہ بھی چھوڑو یہ button لگا ہے چھوٹا سا یہ button کو جو half on کرتے ہو تو یہ لکڑیا نائی plasticیا نائی بھاگا تھا spring ہے کچھ سانہ پہیا تھا رکھتے ورے میں چینج ہو جاتے تو کہا spring بہت زیادہ hard ہے تو ایک spring اس میں بھی spring موجود ہے یہ spring ہے حالان کی یہ hard نہیں ہے اس کو دیکھ پا رہے ہیں حالان کی چھوڑی بچی spring ہے یہ تو یہ بیسکلی ایک طرح کا کیا ہے یہ spring ہے تو یہ تو تھوڑا loose ہے بہت زیادہ یہ pen one میں لگانے والا ہے تو یہ اس کو بھی کیا کہہ سکتا ہے spring ہے یا بہت بہت hard یہ جا نہیں رہا ہے کہیں پہ تو ایک spring کیا ہوتا ہے بابو بیسکلی موسم ہوتا ہے اور دوسرے spring آپ کا یہ tool ہے اگلا کہہ رہا ہے کہ ring اب ring مطلب کیا ہوتا ہے انگوٹھی اور دوسرے ring مطلب گولہ جیسے میں نے کہا کہ they were fighting in the ring اچھا ring کیا ہوتا ہے جیسے مان لوگ مداری آیا تو لوگ کیسے کھڑے تو اسکوائر میں کھڑے ہوتے ہیں گولہ بنا ایک کھڑے ہوتے ہیں مان لوگ جھگڑا کر رہے گا تو گولیا ایک تو کھڑا ہوگا بھائی تو مسکا کو اللہ پکڑے گا تمہارا پکڑے گا تو مسکا کو ہوگا تم کو کہے گا تو گولن تو کھڑا ہوگا کیا آپ یہاں بیٹھو گے جیسے آج بیٹھو یہاں پر تو گھئی جھگڑے لڑے کونوں ماہول مان لوگ کسی جھگڑا کر رہے گا تو بھائی بھائی آرام سے بتو آئی تھا دور دور ویٹ کے تم ماملا نہیں جمعے گا وہ جھگڑا ہی کیا جس میں ہاتھا باہی نہ ہو تو مجھا نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں بابو دیور فائٹنگ ڈا رنگ یعنی وہ ایک گولے میں لڑ رہے تھے یا گولہ بنا کر لڑ رہے تھے تو دوسرا رنگ کیا ہے ہی گفٹڈ میہ ڈائیمنڈ رنگ کی اس نے مجھے ڈائیمنڈ کی رنگ دی ہے اپنا بھلے پیتھ رنگ پہ انہوں نے لیکن دیکھ پڑ تھا تو دھڑا رہا تھے بچہ رہے اگلا بابو اس میں لکھا ہے ڈیٹ ڈیٹ مطلب تاریخ اور ڈیٹ مطلب آپ کا خضور اور ایک ڈیٹ مطلب ہوتا جسے بھومنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو بھی ڈیٹ ہی کہتے ہیں کلوز مطلب بند اور کلوز مطلب نزدیک اسی کو کہتے ہیں ہومو گراف ہومو مطلب ایک جیسا گراف مطلب لکھنا کونو ایسن ورڈ لکھا جو نے کہ سپیلنگ سیم ٹو سیم ہے تو وہ کہاں ہوئے ہومو گراف ہوئے لیکن میننگ ہو کر الگ ہوئی ٹھیک ہے اب اگلا حوابو کلوز اور دوسرا ہے آپ کا کلوز اس کلوز کا مطلب کیا ہوتا ہے تو میرا بند دوست ہے وہ میرا قریبی دوست ہے اگلا ہم نے کہہ دیا یعنی دروازے کو بند کر دو تو کلوز کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا قریبی اور دوسرا ہوتا ہے بند کرنا روز سنتے ہیں مائک کلوز کر لیجے یعنی نزدیک کر لیجے جس سے اس کی کنیکٹیوٹی اور آواز بہتر ہو سکے اگلا ہے باقی کچھ نہیں کہنا چاہوں گا پارک یعنی جو پارک ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے بیسکل یہ کیا ہے اپنے گھومنے پھرنے کی جگہ ہے اب ہمارا پارک کیا ہے میں ہوا ہے ہم کہے روڈ پر چل رہا ہے وہی پارک ہے لیکن سہیروں میں جہاں کنجسٹڈ علاقے ہوتے ہیں جہاں پر کھیلنے کی سمجھت دیوستہ نہیں ہوتی ہے وہاں پر بچے کھیلنے کے لیے پارک جاتے ہیں آگلا ہم نے کہا دیا پلیس پارک اور بائک یہ یعنی اپنے بائک کو یہاں پر پارک کر دیجئے کہنے کا مطلب ہے کھڑی کر دیجئے کئی جگہوں پر باہر کہا ہوں گے تو دیکھا ہوگا نو پارکی یعنی پارکنگ کرنا یہاں پر بنا ہے پھر بھی جہاں پر لکھا رہے تھا نو پارکنگ گاڑی وہیں کھڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگلا ہے واش تو ایک واش مطلب کیا ہے گھڑی تو کہہ رہا ہے کہ پلیس سوری دوسرے واش کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھنا تو واش مطلب ہو گیا جس سے دوسرا ہے یعنی مجھے سونے کی گھڑی پہننا پسند ہے اگلا کہہ رہا ہے ہی اس واش مووی اب ہم جانتے ہیں بابو کہ واش کہاں کہاں پر استعمال ہوتے ہیں واش اور سی اور لک میں ڈیفرنس کیا ہے جیسے سی مطلب بھی کیا ہوتا ہے دیکھنا اور واش مطلب بھی کیا ہوتا ہے دیکھنا تو واش کہاں استعمال ہوتا ہے بابو جہاں کہیں میں جیسے آپ مووی دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہہ لائے گا واش اور آسانی سے کر سمجھیں کوئی بھی ایسی چیز جو استھر نہیں ہے مطلب جو چلتی رہتی ہے فار ایسامپل کوئی مووی دیکھا اب بتا لگا روک کر دیکھو تو والک بسلا ہے کیونکہ پہنچ کے دو بیڈیو کے بعد کہا مووی کہاں آئی تو رکا ہے اگر کوئی مووی دیکھ رہے ہیں اور وہ مووی لگاتار چل رہی ہے بھائی ابھی مار رہا ہے کوئی بیٹھے گا ناچے گا گائے گا دنیا نوٹنکی ہوگی تو اس میں جب کسی چلتی چیز کو دیکھیں گے تو وہ کیا کہلائے گا واش کہلائے گا جیسے اب یہیں گھڑے رہا مان لوگ بغلی سے جو انہیں ٹرین گزرت ہو تو اس کو دیکھو گے تو ٹرین رکی رہے گی چلے گی تو کیا کہیں گے we are watching the train یعنی ہم ٹرین کو دیکھ رہے ہیں جیسے پنکھا بغل میں لگا اوپر چل رہا ہے کیوں رکا ہے چل رہا ہے کتنے کی سپیڈ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے we are watching فان اگر کسی چلتی ہلتی چیز کو دیکھو گے موو کرتی بھی چیزوں کو تو وہ واش کہلائے گا ادھر وائی جیسے مان لیجائے کہ اپنے آپ بچپن کی فوٹو نکال کے دیکھ لو تو کیا کہلائے گا فوٹوگراف نکال لو وہ کرے کوئی album بنا لو ویڈیو تو کیا کہلائے گا وہ واش کہلائے گا اگلا ہم نے کہا bank اب ایک bank تو جانتے ہیں جہاں پہ اسو اسو نکال جاتے ہیں تو دوسرا bank کیا ہوتا ہے دوسرے bank کیا مطلب ہوتا ہے کنارہ ہم نے کہا he is standing on the bank of river یعنی وہ ندی کے کنارے کھڑا تھا دوسرا کہہ he is going to the bank for the loan یعنی وہ loan لینے کے لیے bank پر گیا ہے تو اس میں تب bank کا مطلب کنارہ ہوگا اور ویسے ہم نے کہا دیا bank تو bank کا مطلب یہاں پر جہاں پر ہم پیسے کو جماع کرتے ہیں نکالتے ہیں ٹھیک ہے اچھا bank کہتے کسے ہیں bank کیا ہے bank دیکھا گئے ہیں نا کیا ہے loan نکالتے ہیں ٹھیک اب ہم پہلے ہمارے دیماغ میں آتا ہے جہاں پیسہ جماع کرو وہیں bank ہے تو گھر کے لاکر میں بھی پیسہ جماع ہوتا ہے تو وہ بھی bank ہونا چاہیے اگلا کہیں گے جہاں سے پیسہ نکال لو وہ بھی bank ہے تو بھئی یا pocket سے بھی پیسہ نکال لے تو مار دے تو ہاتھ تو وہ بھی bank ہے ہائے بھائی کہیں money bank ہے وہ ہمارا یا گھر کے علماری میں رکھا ہے وہ بھی آپ کا bank ہے تو کہنے مطلب bank وہ ایسی جگہ ہوتی ہے اگر financially ہم اگر commercial دیکھیں تو bank may be define as the financial institution where people kept their deposit safe and withdraw the money whenever they required یعنی bank ایک ایسا ویتیہ سنسطان ہے ویتیہ سنسطان سے مطلب ہے کہ پیسے سے سمبندی سنسطان ہے جیسے اسکول کیا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے آپ کا کوٹا جانا باپ کا لوٹا جانا کیا ہے اسکول ہے یہی تو تو bank کیا ہے کہ bank basically کیا ہے ایسا ویتیہ سنسطان ہے جہاں پر اپنے پیسے کو آپ جمع کریں جرورت پڑھنے پر پیسے کو نکالیں اور اس کے ساتھ ساتھ لون کی بھی ویبستہ آپ کو ملیں آپ کے پیسے کو سرکچہ ملیں اور اس پیسے پر آپ کو بیاج بھی ملیں وہی کیا ہے bank ہے تو شکریہ